امید ہے جی آپ سب ٹھیک ہوں گے دوہزار تیس پاکستانی ڈرامو کے لحاظ سے شاندار تھا جس میں بہت سے ڈرامیں اونئر کے گئے آج کی ہماری لیسٹ بھی دوہزار تیس کے بیسٹ سٹوری پر مبنی ڈرامو کے بارے میں ہے یہ تمام ڈرامے ہی اپنی یونیک سٹوری لائن کی وجہ سے ہائی ڈیٹڈ گئے تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں وہ کون سے دوہزار تیس کے ڈرامے ہیں جو بیسٹ سٹوری لائن پر مبنی ہے تو ویڈیو لاس تک دیکھئے گا اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا دواما سیریل تمہارے حسن کے نام حسن کے نام پاکستان کا ایک نئو ڈراما ہے جس میں دکھائی جانے والی لازوال محبت کی کہانی جو رومینس، فلسفہ اور پرانی یادوں سے جڑی ہوئی ہے گرین ٹی وی کا یہ ڈراما آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے کیونکہ ڈراما سلمہ اور سکندر کی سچی محبت پر مبنی ہے جو سماجی اخلافات سے انکار کرتے ہیں ساکیب خان نے اس ڈرامے کو ڈریکٹ کیا اس ڈرامے کی کاسٹ میں سبا کمر عمران عباس، صدرہ نیازی، اصل صدیقی، حارس وحید نظر آئے یہ ڈراما دس جولائی دوہزار تئیس کو نشر کیا گیا ڈراما سیریل، احرام جنون احرام جنون پاکستان کا ایک اور بہترین ڈراما ہے جو ہر طرف پسند کیا گیا اس ڈرامے میں پاکستان، ڈراما انڈسٹی کے کامیاب ایکٹر عمران عباس، نیلم مونیر اور نمرہ خان لیڈ بول میں ہیں یہ ڈراما جیو ٹی وی پر نشر کیا گیا بنیادی طور پر ڈرامے کی کہانی محبت، رد، دھوکہ اور سسپینس سے بھکور ہے جس میں ایک امید لڑکی شانزی کو ڈیلیوری کرنے والے لڑکے شانی سے محبت ہو جاتی ہے یقیناً اس ڈرامے کو دیکھنے میں آپ کو مزائے گا یہ ایک لب ٹوائنگل بیس بھی ڈراما ہے ڈرامے کی اس کہانی کو لکھا ہے جانزیب کمر نے جبکہ پرڈیوس عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے کیا ڈراما سیریال جنت سے آگے جنت سے آگے پاکستان کا ریسنٹلی شروع ہونے والا ڈراما ہے جس میں آپ تبصم نامی ایک خوبصورت رحم دل لڑکی کو دیکھیں گے جو کہ سادہ زندگی گزارتی ہے اور بے لوگ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے جبکہ دوسری طرف جنت نامی لڑکی دکھائے گئی جو گلیمر کی دنیا سے تعلق رکھتی ہے اور ایک مورننگ شو کرتی ہے جس کی وجہ سے تبصم بھی اس کی بہت بڑی فین ہوتی ہے بنیادی طور پر ڈوامے میں سادہ لوگوں کی زندگیوں اور گلیمر کی دنیا کے حالات کو دکھایا گیا جنت سے آگے ایک دلچسپ ڈراما ہے جو ہر طرف پسند کیا جا رہا ہے جیو ٹی وی پر نشر کیا جانے والا یہ ڈواما عمیرہ احمد نے لکھا حسیب حسن نے ڈائریکٹ کیا اس ڈرامے کی کاسٹ میں رمشا خان، کبرا خان، گوھر رشید اور تلہا چہور نظر آئے ڈراما سیریل کالیج گیٹ کالیج گیٹ پاکستان کا ایک لیٹس نیو ڈراما ہے جو گرین ٹی وی پر نشر کیا گیا ڈراما بنیادی طور پر اپنے نام کی طرح کالیج کے سٹوڈنٹ کی زندگیوں پر مرکوز ہے ڈراما فہیم برنی نے ڈریکٹ کیا اس دلچسپ ڈرامے میں سٹوڈنٹ کا کالیج میں دلچسپ دور دکھایا گیا ڈراما فہن انٹرٹینمنٹ سے برپور تھا کاسٹ میں زرار خان، نتالیہ شاہد، ہینہ چودری، شوجہ اصد، خاگان، شاہنواز اور دیگر بہترین ادکار شامل ہیں ڈراما سیریل مائری مائری پاکستان کا آج کل ہر طرف پسند کیا جانے والا ڈیلی سوپ ہے پاکستان کے اس دوامے میں آپ کم عمری کی شادی، خاندان میں جائدات کے لیے کی جانے والی سازشوں کو قریب سے دیکھیں گے ڈراما ماشوے میں ہونے والے مسائل کو بھی نمائی کرتا ہے اس کے ساتھ ہی اینی اور فاخر کی دل کو چھو جانے والی کیمسٹری یقیناً آپ کو پسند آئے گی اے آر وائی کا یہ ڈراما اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تو ضرور دیکھے گا اس کی کاسٹ میں نمان اجاز، اینہ آسیف، سمر جعفری، ماریا وسی اور دیگر بہترین ادھاکار ہیں ڈراما محسم نکوی نے ڈھریکٹ کیا جبکہ بگ بینگ انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے تیار ہوا ڈراما سیریال تیرے عشق کے نام تیرے عشق کے نام پاکستان کا ایک لب ٹرائنگل پر مبنی فیملی رومینٹک ڈراما ہے یہ ڈراما شاندار سٹوری اور بہترین ادھاکاری کی بینہ پر بہت زیادہ پسند کیا گیا اے آر وائی کا یہ ڈراما رتبہ نامی لڑکی کی کہانی پر مبنی ہے جو التمش نامی لڑکے سے محبت کرتی ہے لیکن مس انڈرسٹیننگ کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتی ہیں اور رتبہ کی شادی خرشید نامی لڑکے سے ہو جاتی ہے اس ڈرامے میں آپ حبہ بخاری، اسامہ خان، زاویار نمان، یوشما گل کو لیڈ رول میں دیکھیں گے ڈراما مہا ملک نے لکھا جبکہ احمد بھٹی نے ڈریکٹ کیا اگر آپ نے ابھی تک یہ ڈراما نہیں دیکھا تو ضرور دیکھے گا ڈراما سیریل جیون نگر گرین ٹی وی کا ڈراما ہے کاشیف نسار نے اس ڈرامے کو ڈریکٹ کیا ڈراما نگر کے چھوٹے سے قصبے میں رہنے والے لوگوں کی زندگیوں پر مرکوز ہے یہ ڈراما جذبات سے بھرا ہوا ہے اور معاشرے کے بہت سے مسائل پر مبنی ہے جو سماجی طبقاتی تقسیم سے رونما ہوتے ہیں اس کی کاسٹ میں سوہیل احمد، رابیہ برٹ، نور الحسن، کاشیف محمود، آمنہ ملک اور دیگر بہترین ادھکار نگر ڈراما سیریل بائیس قدم دیگر بائیس قدم پاکستان کا بہترین ڈراما ہے جو گرین ٹی وی پر نشر کیا گیا ڈرامے میں سماجی مسائل کو پیش کیا جو کہ ایک عورت تب فیس کرتی ہے جب وہ سپورٹس میں حصہ لیتی ہے انجم شہزاد نے یہ ڈراما ڈریکٹ کیا امران رضا کازمی نے پرڈیوز کیا اس کے لیڈ رول میں وہاج علی اور حاریم فاروق نظر آئے اگر آپ نے دلچسپ یہ ڈراما ابھی تک نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیں گا ٹراما سیریل قابلی پلاو گرین ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے کاشف نسار نے اسلامے کو ڈریکٹ کیا زفر مراج نے لکھا قابلی پلاو کی کہانی حاجی مشتاق اور ایک افغانی لڑکی باربینہ کی زندگی کے گیٹ گھونتی ہے اتفاقاً وہ ایک دوسرے سے تب ملتے ہیں جب باربینہ اپنے گھر سے دور ہو جاتی ہے اور اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے باربینہ اپنی معصومیت کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرتی ہے جس کی وجہ سے حاجی مشتاق کو اس سے شادی کرنی پڑتی ہے لیکن ان کی عمروں میں خاصا فرق دکھایا گیا ڈرامے میں مخلف اور دلچسپ کہانی دکھائے گئی کاسٹ میں سبینہ فاروق، محمد احتشام الدین، نادیا افغان اور دیگر بہترین ادھاکار نظر دواما سیریل میں میں پاکستان کا ایک ایسا دواما ہے جس کا ناظرین کو بڑی بے سبری سے انتظار تھا کیونکہ اس دوامے میں آپ پاکستان کے ٹیلنٹیڈ ادھاکار لیڈ وول میں دیکھیں گے تیرے بن جیسے شاندار دوامے کے بعد وہاں جلی اس دوامے میں بہترین ادھاکاری کر رہی ہیں یہ دواما بنیادی طور پر ایک انا پرس لڑکی مبشرا جافر کی کہانی پر مبنی ہے جسے اپنی بدتمیزی کی وجہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس دوران ہی اس کی ملاقات زیاد نامی لڑکے سے ہوتی ہے جو بلکل اس کے برقس ہوتا ہے دواما کافی زیادہ دلچسپ ہے جس میں وہاں جلی آئیزہ خان اس کا دینے لیڈ وول میں ہیں اور وائی ڈیجیٹل پر نشر کیا جانے والا یہ دواما اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تو ضرور دیکھے گا موسیقی موسیقی